عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو محبت کی شادیاں کہی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہیں اس کا سبب کیا؟ کہ کچھی عمر کے بچے اپنی جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی نظر کے اندر صرف ایک دو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن کہنا مشک اور گرم سرد چشیدہ والدین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ترجیحات کیا ہیں اور جو ہے وہ ازدواجی زندگی کیسے خوبصور گزرتی ہے اس لیے وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ بہت اچھی ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولادوں کو اللہ تعالیٰ فہم فراست اور اکل و خیرد کی فراوانیاں نصیب کر دیتا ہے اور والدین واقعتاً فہم اور سمجھ میں اس مقام پہ نہیں ہوتے تو سعادت مند اولادیں اس وقت بھی اپنے والدین کو شامل کر دیں اور ان کے فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر ہوتا ہے کہ چاہے وہ سکول کالج اور یونیورسٹی میں نہ بھی گئے ہوں والدین لیکن ان کے تجربات عملاً جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے فرمایا گیا سید آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روات ہے ایو ما امرتن ناکہت بغیر اذن ولی ہے فنکاہوہا باطلون فنکاہوہا باطلون فنکاہوہا باطلون تین مرکبہ فرمایا جو خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاہ کرتی ہے اس کا نکاہ باطل ہے اس کا نکاہ باطل ہے اس کا نکاہ باطل ہے تو عمومی طور پر وہ نکاہ جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وقتی جذبات سے وہ رشتے جڑتی ہیں اور وہ خاص عمر تک وہ جذبات ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ماں باپ کو پوری ترجیحات اور پوری زندگی کے سارے نشب و فراز کہ علم ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کوئی چیز جو ہے وہ تیہ کرتے ہیں اس میں بعض قاتل ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی ترجیحات دیکھے وغیر اپنی خواہش کو مقدم کر لیتے ہیں تو یہ چیز بھی تناؤں کا سبب اور طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتی ہے یعنی بعض قاتل ماں باپ کو ضد ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتے داروں میں ہی اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے اور وہ بیٹی جو ہے اس کا مزاج نہیں جڑ رہا ہوتا تو یہ خواہش اچھی ہے لیکن اگر ان کی زندگی تلخ ہوگی تو اپنی خواہش کو اولاد کے لیے قربان کرنا ہوگا برحال جو بھی ذرائع ہیں طلاق کے جو بھی اسباب ہیں محرقات ہیں نتیجہ اگر طلاق تک پہنچ جائے مرد کو پھر بھی اس کی مردانگی روک رہی ہوتی ہے اور عورت بلا جھجک جب وہ جذبات میں آتی ہے تو وہ طلاق مانگنے میں دیر نہیں کرتی اور بہت ساری طلاق جو جذباتی محول میں ہوتی ہیں اس میں قصور خاتون کا ہوتا ہے کہ وہ طلاق مانگتی ہے تو عورت کو کبھی بھی طلاق نہیں مانگنی چاہیے ہاں اگر واقعہ تن اس کا استحقاق بنتا ہے وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے تو وہ عدالت میں رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے لیکن یہ عورتیں جو ڈٹ جاتی ہیں کہ مجھے ابھی فارق کرو میں ایک لمحہ اس گھر نہیں رہنا چاہتی یہ گھر میرے لیے جہنم ہے اور یہ اس کی بہنوں کے سامنے اس کے بھائیوں کے سامنے اس کے خاندان والوں کے سامنے اس کو یوں للکار رہی ہوتی ہے تو پھر وہ طلاق دے رہتا ہے اور باز کرت وجہ نہیں ہوتی کہ وقت ہی تنا ہوتا ہے حضرت امام ابو دعوت نے حضور کا یہ فرمان لکھا ہے کہ آقا قریب نے فرمایا کہ جو خاتون بغیر عذر کے اپنے شہر سے طلاق مانتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اور جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی تو جو بغیر عذر کے اپنے شہر سے طلاق مانتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عورت نہیں چاہتی کہ یہ اس کے وقت ہی جذبات ہوتے ہیں وہ یہی چاہتی ہے کہ میں سرخ جوڑے میں اس گھر میں آئی ہوں تو سفید کفن میں واپس لوٹوں اس گھر میں اور عورت کی عارض ہوتی ہے کہ میرا شہر جو ہے وہ مجھ کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ لاحد میں اتارے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دن سیدہ عاشیہ سے کہا کہ عاشیہ اگر تو انتقال کر جائے میں تجھے خود کفن دور خود لاحد میں اتاروں تو حضرت عاشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان اکدس سے آنسو آگئے کہ یہ اگر ہو تو میرے لئے سے بڑا کیا حزاظ ہے کہ میرا شہر میرا خود جنازہ پڑے اور خود مجھے کفن دے اور خود مجھے لاحد میں اتارے تو گھر ٹوٹنے سے بچیں اور میاں بیوی کا جستہ یہ دنیا میں رشتہ ہے تو یہ رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا اور جب خاتون جنت میں جائے گی تو یہ جو ہے وہ ان حوروں کی جو مرد کو جنت میں اتار کی جائیں گی یہ ان کی سردار پر اور اس کا حسن و جمال ان سے فراوہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جو عزتیں دے گا چونکہ وہ دار الجزا ہے دار العمل تو ہے نہیں ہے تو وہ دیدنی ہوگی موسیقی موسیقی